میں بس ابھی گھر سے جلدی جلدی نکلی ہوں اور یہ جلدی جلدی اس لیے ہے کہ شام ہو گئی ہے بہت خوبصورت شام آپ دیکھ لیں کہ حسین و جمیل شام کا منظر ہے اور مجھے تھوڑا جلدی تھی آج کیونکہ مجھے سپر مارکٹ جانا ہے مام سے تین گھنٹے کا کہہ کے باہر نکلی ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ کم سے کم بھی مجھے چار سے پانچ گھنٹے لگ جائیں گے کیونکہ مجھے پراپر گروسری کرنی ہے آج پیاری پیاری بہنیں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے پراپر گروسری کا اپنا ولوگ نہیں اپلوڈ کیا ہے تو بس قائس آج آپ لوگوں کے لیے یہ ساری افٹ میں کر رہی ہوں آج میں ولوگ بنا رہی ہوں اور انشاءاللہ میں جلدی اسے اپلوڈ کر دوں گی اور آپ لوگ بھی خوش ہو جائے گ اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک تو بنتا ہے نا گائی welcome back my channel مہا خان ولوگ and welcome back my another vlog السلام والیکم everyone i hope آپ سب خیریت سے ہوں گے safe ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ اور آج میں جا رہی ہوں سپر مارکٹ امتیاس آپ پر گراسری کرنے جو منتری گراسری ہوتی ہے میں آج وہ کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ولوگ کے اندر کہ کتنے ریٹ ہائی ہو چکے ہیں یا پھر ریٹ میں کوئی کمی آئی ہے ویسے مجھے نہیں لگتا ہے ابھی تک میں پہنچی نہیں ہو لیکن مجھے اندازہ ہے کہ ہر چیز کے ریٹ بہت ہائی ہو چکے ہیں ریٹ کم ہونے کا تو سوچنا بھی محل ہے خواب میں بھی ویسی باتیں خواب میں بھی نہیں آ رہی ہیں آج کل خواب میں بھی یہی بات آتی ہے کہ سونچ کے کچھ چیز سو اور وہ خواب میں ڈبل پرائس سے ٹبل پرائس میں چینج ہو جاتی ہے تو آج کل تو خواب بھی ایسے نہیں آ رہے ہیں تو نارمل ٹھنگ یہ چل رہی ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے یہ پوری دنیا میں ہی بڑھ رہی ہے صرف ہمارے ملوک کا مسئلہ نہیں ہے تو گائیز رمضان سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے گروسری ڈن کر لیں کیونکہ یہ لوگ تو پھر رمضان میں ڈبل سے ٹبل پر بلکہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے اور ہر چیز کے ریٹ انکریز ہونے والے ہیں جو کہ انکریز ہو چکے ہیں مزید انکریز ہونے والے ہیں یہ گائیز دیکھ لیں میں امتیاز سوپر مارکٹ آ چکی ہوں اور کچھ چیزیں میں نے ٹرولی میں جلدی جلدی دال لی ہیں کیونکہ آج اتنا رش ہے اور ہر کوئی ہر چیز لینے کے لیے دیکھ لیں میں نے بسکٹس آئل اور بھی بہت ساری چیزیں میگی اور کچھ سنیک پتی یہ سب چیزیں میں نے دال دی ہیں اور مائنیز کیچپ یہ سب چیزیں بھی مجھے بھی لینی ہیں اور میں جا کے لیتی ہوں مجھے آج دالیں اور چنیں بہت زیادہ لینے ہیں کیونکہ رمضان کے لیے بس میں بیسا نیاز سے نہیں لوں گی یہ میں نے چنیں کی دال لی ہے میں نے اور بھی مزید دالیں لی ہیں میں نے مسور کی دال لی ہے بیکری آئٹم میں یہ دیکھ لیں ساری بریڈ لی ہیں اور بہت سارے بن لیے ہیں پاپے لیے ہیں یہ چیزیں بھی میں نے لی ہیں دیکھ لیں آپ نے میں نے مائنیز جیم یہ سب بھی لے لیا ہے کیونکہ ان سب چیزوں کی تو ضرورت ہمیشہ ہی رہتی ہے اور یہ پتی کا بھی میں نے ایک جار لیا ہے اور میں آ چکی ہوں تیل والے دپارٹمنٹ میں اور یہ سچ میں گائز اس قدر تیل کے ریٹ اوپر ہائی ہو چکی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جتنا ہو سکتا ہے رمضان سے پہلے آپ لوگ تیل بھی سیف کر لیں تو یہ بھی ایک آپشن ہے کہ میں نے کچھ کینڈیز لی ہیں کچھ چاکلیٹس لی ہیں اس طرح کی چیزیں تو گائز بچتی ہی نہیں ہے یہ تو لینا ہوتا ہے یہ میں نے شوگرز لی ہے پاستہ لیا ہے کٹی بھی میرچ لی ہے بس یہ ساری چیزیں میں پرولی میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں میں نے چنیں بہت زیادہ لیے ہیں اور پورے رمضان کے لیے میں نے چنیں لے لیے ہیں اور بٹر لیا ہے میں نے اور دالیں لی ہیں شوگر میں نے لے لی ہے چینی سٹرک کر لیں ابھی سے آپ لوگ اور جتنا ہو سکتا ہے پاستہ اور کورڈنگ تو ویسے ریگولر آپ کو پتا ہے چلتی ہی ہے میں نے پاستہ بھی تھوڑا سا زیادہ ہی لیا ہے میں نے پانچ پیکٹ پاستے کے لیے ہیں دو ڈبے سپیکٹی کے لیے ہیں اور پاستہ آپ کو پتا ہے رمضان میں اتنا بنتا ہے اور یا ساتھ میں نے کورڈنگز بھی لیا ہے کورڈنگ تو ویسے ریگولر گھر کے لیے لی ہے یا آپ رمضان تک اسٹے اس کو نہیں کر سکتے آپ کو جب ہی لینی پڑے گی لیکن جو چیزیں آپ سٹے کر سکتے ہیں وہ ابھی سے آپ کو لے لینی چاہیے جیسے کہ میں نے لیا ہے تو گائز تھوڑی سی تو بچت ہم لوگ کر سکتے ہیں اپنی گروسری کے اندر تو ابھی سے گائز ہوش میں آ جائیں اور جا کے اپنے لیے گروسری لیں اور تھوڑی زیادہ لیں کیونکہ بیچ میں رمضان بھی آ رہا ہے چیزوں کے ریٹ تو آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہائی ہوتے جا رہے ہیں تو تھوڑی سی بچت تو بنتی ہے نا گائز میں نے مائنیز کیچپ اور ویم سابون سب کچھ لے لیا تھا صرف یہ سارے آرٹم میں نے لے لیے ہیں کیونکہ ان سب آرٹم پہ ابھی پرائیس دوبارہ انکریس ہوئی ہے اور مزید آگے انکریس ہو جائے گی تو گائز آپ لوگ بھی ایسے ہی کریں کہ سامان پہلے سے رکھ لیں لے کے تاکہ آپ کو رمضان میں کم سے کم بہت زیادہ پرائیس میں وہ چیزیں جب مل رہی ہوں تو آپ لوگ اس وقت نہ خریدیں آپ نے جو پہلے سے خریدا ہوا سامان ہے آپ کا وہ چل جائے اور آپ کو کچھ تو بچت ہو کیونکہ یہاں بچت کا سوچنا تو محالی ہو گیا ایسا ممکن ہی نہیں ہے پلٹ آپ اپنی سیونگ نکال سکتے ہیں اور بچت کرنا تو ناممکن میں سے ایک بات ہو گئی ہے تو بس میں یہ گھر آگئی تھی اور شکر حمدللہ جو میں نے ٹائم بولا تھا میں اسی ٹائم جلدی جلدی بس اپنی گروسری لے کے گھر آگئی ہوں میں آتے ہوئے لے کر آئی تھی زنگر برگر یہ دیکھ لیں اتنا یمی زنگر برگر ہے یہ کہ بس اب رہا نہیں جا رہا ہے اسے دیکھ کے بس مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور یہ میں نے گریڈ برگر لیا تھا اور یہ چکن گریڈ برگر ہے بہت یمی بہت مزے کا اور یہ چیزی بھی ہے اور بہت اس میں سوس بھی ایٹ ہے اور سوس کے اندر بہت سادہ ویجیٹیبلز بھی ایٹ تھیں یہ نیا فلیور آیا ہے بہت ڈیفرن اور یونیک فلیور ہے تو آج میں یہ گریڈ برگر ٹرائے کروں گی اور بہت یمی مجھے یہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گائز ماشاءاللہ ضرور بول دیا کیجئے آپ کے ایک دفعہ ماشاءاللہ بولنے سے اللہ آپ کے رزق میں بھی کشاتگی عطا کرے اور اللہ میرے رزق میں بھی کشاتگی عطا کرے آمین سمہ آمین اور بہت مسے کا لگ رہا ہے سوسی سا گریڈ برگر یہ بالکل نیا فلیور انٹریڈیوز ہوا ہے تو آپ لوگ بھی اسے چیک کر سکتے ہیں اور مزے اٹھا سکتے ہیں سوسی سے گریڈ برگر کے اس کے اندر چیزی سوس ہوتا ہے اور اتنا یم ہے یہ اور آپ جب کھائیں ان سے تو پورا سوس آپ کے موں میں ہو ورنہ زیادہ تر جو زنگر برگر ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھے ڈرائے ہوتے ہیں اور یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ نارملز زنگر برگر ہے لیکن اس کے اندر بھی چیز اور سوس ایٹھ ہے اور یہ فلاور بھی مجھے بہت پسند ہے اور اس کے ساتھ میں میٹھے میں لے کر آئی ہوں گرما گرم گلاب جامون اور گلاب جامون تو کس کو نہیں پسند مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے تو یہ دیکھ لیں گائز کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور اس کو بس دیکھتے ہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس میں اور میں نے کیا بھی یہی ہے میں نے اسے فوراں موں میں رکھا ہے کیونکہ اس کو دیکھ کے رہا نہیں جا سکتا اور بہت منزے کے گلاب جامون ہے یہ اور بس ہمیں سارا دن سے باہر نکلیوی تھی گروسری کرنے کے بعد برکل بھی مجھے ٹائم نہیں ملا تھا کہ میں کچھ کھاؤں تو بس میں اپنے لیے یہ ڈینر لے کر آئی ہوں اور اسے انجوائے کروں گی اپنی فیملی کے ساتھ تو گائیس آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی گروسری کا ولوگ نہیں آیا ہے تو یقیناً آج میری بہنوں کو سکون مل جائے گا میرا پروپر گروسری کا ولوگ انہیں مل جائے گا انشاءاللہ بہت جل میں کل انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی اسے تو آپ لوگ ضرور ووچ کیجے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک تو بنتا ہے اور بہت زیادہ لائک کیجے گا آپ لوگوں کو گروسری ولوگ بہت زیادہ پسند ہے تو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو لائک کیجے گا اور جو چینل پہ نیا ہے وہ تو فوراں جا کے سبکرائب کریں کیونکہ گائیس آپ لوگ پوری ویڈیو ووچ کرتے ہیں لیکن سبکرائب نہیں کرتے تو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو سبکرائب کیجے لائک کیجے اور اچھے اچھے کومنٹس کیجے زنگر کے ساتھ بہت یونیک یونیک سوسس تھے اور جو یہ زنگر برگر ہے اس کے ساتھ گریل زنگر کے ساتھ انہوں نے ساتھ چیزی سوسس بھی دیے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے زنگر برگر کے ساتھ بھی چیزی سوسس ہیں اور مائنی سوسس ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے ریڈ کلڑ کی کوئی چٹنی بھی دی ہے اس کے ساتھ اور وہ میں فرنچ فرائز کے ساتھ انجوائے کروں گی یقیناً وہ فرنچ فرائز کے ساتھ اچھی لگے گی اور ان کے فرنچ فرائز اتنے کرسپی اور فریش ہیں کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ دیکھیں کتنے کرسپی اور فریش بلکل تازے بنا کے اسی وقت انہوں نے دیئے ہیں تو یہ زنگر کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں زنگر برگر کے ساتھ یا گریل برگر آپ انجوائے کریں تو گریل برگر کے اوپر انہوں نے بلیک تل لگائے ہوئے ہیں بند کے اوپر میں نے پہلے بھی بلیک تل والے بند کھائے ہوئے ہیں اس سے بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ڈبلپ ہوتا ہے بلیک تلوں کا بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے نارمل تل سے تو یہ بھی بہت یونیک اس وجہ سے بھی لگ رہا ہے اور آپ اسے دیکھیں کتنا اس کے اندر سوسس ایٹ ہیں بہت زیادہ سوسی گریل ایک تو گریل ہے اوپر سے پھر سوسی بھی ہے تو بہت مزے دار یہ برگر ہے اور اس کے سوس کے اندر چیز بھی ایٹ ہے کچھ انہوں نے ویڈیٹیبلز بھی ایٹ کیوئی ہیں تو یہ فل جوسی گریل برگر ہے اور بہت ڈیفرنٹ ہے اور یہ ریگولر برگر ہے جیسے زنگر ہوتا ہے ریگولر زنگر جو ہوتا ہے یہ وہ ہے اس میں مائنیز چیز اور کیچپ ایٹ ہواوا ہے اور ساتھ اس کے چکن ہے یہ آپ دیکھ لیں کتنی چیزی لیئرز ہے بیچ میں چکن ہے سوس اور کیچپ بہت مزے کا یہ زنگر برگر ہے اور بہت یمی ہے میں پہلے بھی ٹرائے کر چکی ہوں اور میں تو ہمیشہ ہی ٹرائے کرتی ہوں جیسا آپ لوگ میرے فلوگ میں دیکھتے رہتے ہیں کہ میں یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائے کرتی رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اسے ٹرائے کریں اور اپنی مومنٹ کو ہیپی کریں انجائے کریں اپنی لائف کو تو آپ لوگوں کو بھی ضرور یہ ٹرائے کرنا چاہئے یہ تو میں آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہوں کہ یہ جوسی گریل برگر آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ڈیفرنٹ آیا ہوا ہے یہ ابھی بلکل نیا فلیور لانچ ہوا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ یہ سوسی فلیور ہے سوس جو بنا ہوا ہے اس کے اندر ویجیٹیبلز بھی ایڈ ہیں تو یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو ضرور آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا بہت یمی ہے یہ برگر اور میں اسے ٹرائے پہلے بھی کر چکی ہوں اور اب میں اپنی فیملی کے لیے بھی اسے لے کر آئی ہوں تاکہ وہ بھی ٹرائے کریں اور انہیں بھی یقین ہے بہت زیادہ پسند آئے گا اور میں بس اب اپنی ولوگ کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں میرا ولوگ اچھا لگے تو گائیز زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا اور جو چینل پہ نیا آیا ہے وہ تو فوراں جا کے سبکرائب کریں اور جو پہلے سے وچ کر رہے ہیں اور جنہوں نے سبکرائب نہیں کیا ہے تو گائیز جلدی سے جلدی میرے چینل کو سبکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ سبکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے آپ کے ایک لائک سے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا گائیز مجھے خوش کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ لائک مجھے کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو دوبارہ لائک کیجے اور بار بار لائک کیجے کیونکہ آپ کے ایک دفعہ لائک کرنے سے مجھے اتنی خوشی ملتی ہے آپ لوگ ویڈیو پوری واش کرتے ہیں لائک تو بنتا ہے نا گائز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کیجے لائک کیجے اور شیئر کیجے اپنے فیملی گروپ میں اپنے فرینڈ سرکل میں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کیجے اور اچھے اچھے کومنٹس کیجے فائل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں میرے مزے تار سے فوڈی ولاغ آپ کو مل سکیں شاپنگ ولاغ آپ کو مل سکیں ماشاءاللہ یہ میرا ولاغ ہے گائز میں ملوں گی انشاءاللہ آپ سے کل اپنے آنے والے ولاغ میں جب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا چھپ چھپ کے نہ دیکھیں سامنے آکے سبکرائب کریں